برطانوی سیکورٹی حکام نے امرانڈو رہنما شہزاد اکبر کا کتہ چٹہ کھولتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دے دیا برطانوی پولیس نے تحریک انصاف کے سابق رہنما شہزاد اکبر پر مبین حطور پر تضاب پھیکے جانے کے واقعے کی تحقیقات آدم ثبوتوں کی بنیاد پر بند کر دی برطانی میں اس حوالے سے جاری تحقیقات سے واقف انٹیلیجنز ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما شہزاد اکبر پر ہونے والے تضاب عملے کی تحقیقات بند کر دی گئی ہیں حکام کے مطابق ہم نے تفتیش کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اور اس حوالے سے کسی بھی مشتبہ شخص کی شناک نہیں کی جا سکی چھہ ماہ تک جاری رہنے والی تحقیقات میں کسی مشکوک شخص کا کوئی سراغ نہیں ملا پولیس حکام کے مطابق ایک انتہائی پیچیدہ تحقیقات تھی نومبر سے افسران اس میں ملوث افراد کا سراغ لگانے کے لیے سخت میند کر رہے تھے اس موقع پر ہم نے تحقیقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا ہے تاہم کسی بھی مشتبہ شخص کی شناک نہیں کر سکے شواہد نہ ملنے پر پولیس نے شہزاد اکبر پر حملے کی تحقیقات بند کر دی ہیں کیونکہ تقریباً چھ ماہ تک جاری رہنے والی تحقیقات کے دوران کوئی مشتبہ شخص نہیں ملا کانس ٹیبلری کے مطابق پولیس کو کئی گھنٹوں کی فٹیج دیکھنے کے باوجود کوئی مشتبہ شخص نظر نہیں آیا کوئی آیا نہ کوئی گیا کس کو پکڑیں کس سے تفتیش کریں مقامی پولیس نے شہزاد اکبر کو تین ہفتے قبل ہی مشتبہ شخص کی عدم موجودگی پر آگا کر دیا تھا شہزاد اکبر حکومت پاکستان کے خلاب برطانیہ میں کارروائی نہیں کر سکتے ذرائع کی مطابق پولیس بھی شہزاد اکبر پر حملے کی حوالے سے حیران و پریشان ہے کہ وہ کون سا تحضاب ہے جو چہرے پر پھیکنے پر صرف اینک کے شیشے کو لگا فرانزیک رپورٹ کے مطابق بھی تحضاب ہوتا تو اس سے ان کا چہرہ جلس سکتا تھا واضح رہے کہ شہزاد اکبر کے بقول ان پر گزشتہ سال چھبیس نومبر کو ان کے گھر کے دروازے پر تیزہ پھیکا گیا شہزاد اکبر کے مطابق چشمہ پہننے کی سبب ان کی آنکھ بچی ورنہ بینائی ضائع ہو جاتی شہزاد اکبر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ واقعہ ایک بچے کے سامنے پیش آئے جس سے وہ خوف زدہ ہے شہزاد اکبر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اکتوبر دوہزار تیس میں پاکستان ہائی کمیشن ان کے گھر کا پتہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا روہ سال تیسے اپریل کو شہزاد اکبر نے پاکستان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا تھا اور قانونی کارروائی کی کاپی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھیجوائی تھی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد کی سویل عدالت نے شہزاد اکبر کو فراد اور نوصر بازی کے کیس میں اشتہاری قرار دے رکھا ہے ان کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں فراد اور نوصر بازی کا مقدمہ درج ہے شہزاد اکبر کو پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد متدد مقدمہ کا سامنا تھا لیکن وہ گزشتہ سال کے عوائل میں ملک چھوڑ کر انگلینڈ منتقل ہو گئی تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا